اسلام علیکم نیوز پلیس کے ساتھ میں ہوں انشہ دری آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار اب وزیر خزانہ نہیں رہے اسحاق دار کے جانب سے وزارت خزانہ کا قلمدان واپس کر دیا گیا اسحاق دار نے ایک ہفتے پہلے ہی وزیر آزم شاہد خاکانہ بازی کو اس صفحہ بھیجوا دیا تھا جو آج باقاعدہ منظور کر دیا گیا لندن میں زیر علاج اسحاق دار نے اپنے صفحہ میں بیماری کو بجا بتا کر وزارت خزانہ کے فرائض کی انجام دہی سے معذوری ظاہر کی سحاق دار اتنے بیمار نہیں جتنا پاکستانی معیشت کو بیمار کر گئے جمہوریت صرف قوانین پر ہی نہیں روایات وار بھی چلتی ہے اتنے الزامات لگنے کے بعد دنیا میں کوئی وزیر اہدے پر نہیں رہ سکتا یہاں بڑے لوگوں کو علاج کی بھربور سہولیات دی جاتی ہیں جبکہ غریبوں کو محروم رکھا جاتا ہے درجمان پاکستان تحریک انصاف پوات چودری کی میڈیا سے گفت ہو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کے صفحہ پر رد اول کہتے ہیں اچھا ہو گیا ہے اسحاق دار دے دیا حکومت کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا سارے ملکوں تباہ کرنے کے بعد کیا اب بھی اسحاق دار نہیں دینا تھا چار سالوں میں پاکستان کو اربع روپے کا مقروض بنا دیا گیا شریف خاندان کے خزانے کی کنجی بھی اسحاق دار کے پاس ہے اسحاق دار کے صفحہ پر یہی کہوں گا کہ بڑی دیر کی محلوہ آتے آتے اب زلت اور رسوائی نونک کے ساتھ رہے گی حکومت کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا حکومت کو چاہیے جتنے بھی نا اہل اور کرپٹ وزرہ ہے سب کو نکال باہر کرے رہنوبا پاکستان عوامی تحریک فرم نواز گنڈا پور کا اسحاق دار کے صفحہ پر اظہار خیال چیئرمن نیب جسٹس کے ریٹائیڈ جعوید اقبال کی جانب سے ایک اور بڑا ایکشن پنجاب حکومت کی چھپن پبلک لیمیٹنٹ کمپنیوں میں بد انباری وسائل کے بے درج استعمال اور من پسندیدہ بھرکیوں سے متعلق شکایات کا نوتیس لے لیا چیئرمن نیب جعوید اقبال نے دی جی نیب لاہور کو متعلقہ چھپن پبلک لیمیٹنٹ کمپنیوں کے معاملات کی مکمل تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا گزشت سال جون میں اینکیم رہنماوں کو پانی کی بندش کے خلاف وزیر آلہ ہاؤس کے باہر اعتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا ریڈ زون میں اعتجاج کرنے پر میر کراچی وسیم اختر خوجہ اظہار الحسن محفوظ یار خان اور ساتھی ساکھ پر فرد جرم آئیت کر دی ملزمان کی جانب سے سہتے جرم سے انکھا وزیر اعظم شاہد خاکان آباسی آلہ سیویل اور فوجی قیادت کے ہمراہ ایکیس نومبر کو سعودی عرب جائیں گے سعودی عرب کے اہم ترین دورے میں آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوار ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لبید مختار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے سعودی ولی اہد اور دیگر آلہ سعودی حقہ ہم پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے وفاقی وزیر داخل احسن اقبال کی جانب سے دھرنا مظاہرین کے خلاف آپریشن میں مزید چوبیس گھنٹیے تک مواقع کرنے کی ہدایت احسن اقبال کہتے ہیں اسلام آباد میں جاری دھرنا پر امن انداز سے ختم کرانے کے لیے آخری کوشش کر رہے ہیں تحفظ ختم نبوت قانون پاس ہونا پارلیمنٹ کا تاریخی کارنامہ ہے قیامت تک کوئی اسم تبطیلی نہیں لاسکے گا اب دھرنے کا جباز ختم ہو چکا آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کا راول پنڈی میں کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ کور کمانڈر جنرل ندیم رضا کی جانب سے سربراہ پاک پانچ کا استقبال کور ہیڈکوارٹرز میں آرمی چیف کو کنٹرول لائن کی سلوت حال پر بریفنگ دی گئی اور آپریشنل تیاریوں سے آگاہ بھی کیا گیا سیس فائر کے خلاف وردیوں پر بھارت کو بھرپور جواب دینے پر آرمی چیف نے پاک پہنچ کی صلاحیتوں کو سنا بلو جسان کے صلح تربت سے ایک بار پھر لاشیں برامت علاقے میں خوف و حراس روان ہفتے بودھ کے روز گولیوں سے چھلنے کر کے ختل کیے گئے پندرہ افراد کی لاشیں برامت کی گئی تھی اور آج ایک بار پھر گولیوں کا نشانہ بننے والے مزید پانچ افراد کی لاشیں تربت سے برامت کر لی گئی برامت کی گئی لاشوں میں دلتا عدد بیس ہو گئی وہ بہتر لوگ کہاں ہیں جن کے نون لیگ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے بہتر لوگوں کے چھوڑنے کی بات کسی کی خواہش ہو سکتی ہے حقیقت نہیں نون لیگ متحد ہے اسے توڑنے کی سادش کرنے والے ناکام ہوں گے دوہزار اٹھارہ میں شیر زور سے دھارے گا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی حلقہ اینے 120 کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو دفاق نے مردم شماری پر تحافظات دور نہیں کیے سندھ میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے تیزی سے کان جاری ہے صوبے میں نوکریاں کم اور امیدوار زیادہ ہیں مگر ہر صورت ملازمتیں میرٹ پر دیں گے سیاسی اصل اور اسوک کا کام نہیں آئے گا وزیعالہ سندھ مرادری شاکی میڈیا سے گفتگو حالت جنگ میں گرفتار شام کے حالات خراب سے خرابتر شام کے شہر دیرزور میں کاربن دھماکا خوطناک دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے زخمی کو طبیل دات کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے بارودی مواد سے بھری گاڑی دیرزور کے گنجان آباد علاقے میں بم سے اڑایا گیا دائش نے کاربن حملے کی ذمہ داری قبول کر لی امریکی شہر نیو یورک میں رہائشی امارت آگ کے قہر کے شاکار سے لا زوا لاکھول ڈالرز کا سامان جن کر راک ہو گیا تاہم کسی جانی نفران کی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہیملٹن ہائٹس میں شدید نوئیت کی آتیجزدگی سے امارت کے باہری حصے نیچے گرنے لگے آگ کے شولے اور سیاہ دھوان کئی کلومیٹرز دور تک نظر آتے رہے پولیس نے شہریوں کو متاثر امارت سے دور رہنے کی ہدایت کر دی سعودی عرب اور جرمنی کے صفاتی تعلقات میں کشید گی سعودی عرب نے جرمنی کے دارال حکومت برلین میں تائینات اپنے سفیر کو باپس بلا لیا ہے سعودی عرب کے جانب سے انتہائی ایک قدم جرمن وزیر خارجہ کی متنازع بیان کے جواب میں اٹھایا گیا جرمن وزیر خارجہ نے سعودی عرب پر لبنان کے سابق وزیر آزم ساتھ الہراری کو زبدستی ریاض میں روکے رکھنے کا الزام لگایا تھا ملک بھر میں سردی قدم جوانے لگی کراچی سے کشمیر تک سرد ہوایت چننے لگی کھانے پینے سے لے کر اڑنے پہننے تک ہر چیز سب دیر ہونے لگی کراچی میں سردی ہونے سے سورج بھی چھپنے لگا تشاوہ اور گویٹا کو بھی سردینے لپیٹ میں لے رکھا ہے لاہور میں ہونے والی بارش نے سر سر کرتی ہواوں کو مزید سر کر دیا اسلام آباد والے بھی دھن سے دھر دھر کاپنے لگے جنگ میں مختلف حاصلات میں دو خواتین اور بارہ طلبہ سمیت سولہ افراد شدید زخمی ہو گئے تحصیل احمد پور سیال میں تیز رفتار آئل ٹینکر کی رکھشا کو ٹکر کے نتیجے میں بارہ طلبہ زخمی جبکہ ہائی ایس کی موٹسائیکل کو ٹکر سے دو خواتین سمیت چار افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو گیارہ بارہ نے ابتدائی سب بھی امدار دینے کے بعد زخمیوں کو تحصیل ہیڈپورٹر اسپتال احمد پور سیال منتقل کر دیا اب تک کے لئے فیلال اتنہ ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے نیوز پلس یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی